حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ حجرت فرما گیا بعد میں ان کو بلا لیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے ان کو بھی لگایا ہے اس پر مشرقین مکہ نے تنگ کر دیا تو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم حبشہ چلے گئے جینا دو بر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لئے بھی مدینہ چلے گئے حجرت فرما لی مکہ سے نکال دئیے گئے ساہر کہے گئے کاہن کہا مجنون کہا کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القابات انہوں نے دیئے ان برداشت کرتے ہیں پھر اسی پہ بس نہیں مدینہ منورہ گئے ہیں پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے یہ لوگ بلکہ وہاں لشکر لے کے گئے ہیں پھر بدر پیش آیا اہد پہ آیا خندق جیسی آزمائش آئی جس میں پیٹھ پہ پتر باندھے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ایک ایک پتر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قطعہ مبارک اٹھایا دو پتر بندے اس قدر سخت آزمائشیں ہیں کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نوایت میں یہاں تک آتا ہے آیت صحابہ جل نمبر ایک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو پوری صف موک کی وجہ سے نماز میں گر پڑتی تھے موک کی وجہ سے اور فرمایا کہ بیہاتی کہتے تھے یہ تو مجنون ہے حالانکہ وہ جنون نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا تھا موک کی وجہ سے گر پڑتی طاقت نہیں رہتی تھا گر پڑتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارے ہونے کے بعد ان کی طرف جاتے انتحال پیوچھنے کے لیے تو پھر ان سے فرماتے اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے لئے اللہ کے ہاں کیا ہے تو تم اس کو پسند کرو گے کہ تمہارے واقع میں اور تمہارے حاجت میں اور اضافہ ہوگی اور بڑھے ہوگی کیا کہ اللہ رب العزت تبھاری نے نعمت تیار کی جنت تم نے اس کے بارے میں سنے ہی نہیں ہے نہ تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہ تمہارے دل پر اس کا خیال گزر ہے کیا کیا نعمت اللہ رب العزت تیار کی کیوں نعمتوں کو اس دنیا کی عارضی فائدے کیلئے چھوڑتے ہوگی چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے قبر آنے والی ہے اس کی تیاری کرو نہ ختم ہونے والی زندگی آگے شروع ہونے والی مرنا تو جینے کی ابتداء ہے اس موت پر سب کچھ ختم نہیں ہوگا اصل مرحلہ تو اس دھوکے کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگا اس کی تیاری کرنے کی یہ چیز تھی جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں افاقہ کرنے پر ہوگا